پاکستان سپر لیگ ملٹی سیچوشن رزوان بابر آزم کا سخت مقابلہ ہے آج اور کچھ اپڈیٹس بھی آئی ہیں جناب کچھ تین سے چار کی پلیئرز ہیں جو کہ پلی آف میں نہیں ہوں گے یہ بریکن نیوز بھی آپ کو کچھ دیرے میں دیرے رہتا ہوں جو کہ بہت ساری ٹیموں کے جو مین پلیئرز ہیں وہ آج کے بعد چلے جائیں گی اور یہ بھی ایک بہت امپورٹن ٹاپک ہے جس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے ساتھ ساتھ جناب جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان افوانستان کے دم جو ٹی ٹوئنٹی سیریز ہونی ہے اس مہینے کے آخر میں شارجہ میں اس کے لئے پاکستان کی ٹیم کی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ اگلے ہفتے ہونی ہے اس کے لئے بہت سارے خبریں سامنے آئی ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تمام سینئر پلیئرز کو ریس کروایا جائے اور ایک نیا کیپٹن ہونا چاہیے تو کیا یہ خبر آگے چل کے درست بھی ثابت ہوتی ہے میں آپ کو ذمہ داری سے یہ ضرور کہہ ستا ہوں کہ نیا انٹیرم کوش تو آ رہا ہے جو شاید محمود یوسف ہوں گے اور یہ ڈیلیبریشن ضرور ہو رہی ہیں کہ ایک جو سیریز ہے اس کو استعمال کیا جائے فور دے چانسے فور دے یانگسٹرز دیکھیں کیا سارے ہی یانگسٹرز آئیں گے کیا سارے ہی سینئرز بیٹھیں گے یہ ایک کنٹروورشل چیز بھی ہو سکتی ہے اس پر ہم ڈیٹیل بات کریں گے میسہ موجود ہیں روز کی طرح دے فلیم پوائنٹ مسٹر تنویر احمد تنویر اسی خبر سے شروعات کرتے ہیں چونکہ پاکستان اگوانستان کی سیریز کی پہلے تو کو ہم بنانے لگے ہیں کچھ ایک خبر نے بنا دی اب خبریں یہ ہیں کہ آپ کے جو سینئر پلیئرز ہیں رزوان بابر ان سب کو ریس کروایا جائے اور ایک انٹیرم کیپٹن شاہین ہو سکتے ہیں پہلے تو میں چاہوں گا کہ سارے چیزیں آپ کورڈ کریں میرے پاس کچھ سوالات میرے ذہنے موجود ہیں بطور ریپورٹر یا جنرلس میں آپ کو یہ ضرور کہہ سکتا ہوں تنویر کو بھی آپ کو بھی کہ ابھی کوئی چیز آفیشل نہیں ہے لیٹس سی کے کیا ہوتا ہے چونکہ پی ایسل چر رہ اگر پشاور ظلمی جیتا ہے تو کیا پھر بھی یہ محور رہے گا اور دوسرا یہ معاملہ کیا اتنا ہی سیدھا ہے تنویر جتنا لگ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ افغانستان کے خلاف میچ کھیل رہے ہیں یا کسی نیپال کی ٹیم کے خلاف میچ کھیل رہے ہیں کہ سینئر لڑکوں کو ریس کروا دیا جائے سینئر جو زیادہ تر میں سن رہا ہوں وہ بابر آزم کی اور جو رزوان ہے ان دونوں کی بارے میں میں سن رہا ہوں کہ ان کو ریس کروایا جائے اٹھایا جائے آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے میں نے ایک بات بولی تھی کہ شاہین افریدی کو کپتان بنایا جائے گا اور آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ شاداب کہاں جائے گا تو میں نے آپ سے کیا بولا تھا وہ ٹائمز آیا مت کریں اور ابھی نیوزیرینڈ کی سینئر میں وائس کرٹنگ کون تھا مجھے بتایا نا وائس کرٹنگ کون تھے وہ ہی تھا نا شان مسود سے وہ کچھ لے گئیں گے نہیں وہ تو زبردستی ان کو شان مسود کو وائس کپتان بنا دیا گیا نا نہ سر ہے نہ کوئی پیر تھا دیکھیں بات سنیں میں آپ سے ایک چیز پہلے بھی بول چکا ہوں یہ بابر آزم کو ٹوٹل ایجنڈے کے طور پر اس کو کپتانی سے ہٹایا جانا ہے یہ ایک سیریز کا ایک بہانہ ہے کہ یہ سمجھ رہے کہ افغانستان کی ٹیم ویک ہے شاہین کو کپتان آپ کو لگتا ہے گبریں خبریں ٹھیک نکلیں گی میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک نکلیں گی میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک نکلیں کیونکہ یہ پلاننگ ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ لوگ یہ سمجھ جائے کیونکہ بابر آزم تو ون آف دی بیسٹ پلیر ان ورلڈ کرکٹ ہے وہ سٹار بنتا جا رہا ہے لوگوں کو برداشت نہیں ہے کہ سٹار کیوں بنتا جا رہا ہے اس کے بعد جو مین ریزن ہے بابر کو کپتانی سے ہٹانے کا وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں تیسرے نمبر پہ نہیں آتا بیٹنگ کرنے یہ اوپنر آتا ہے ان کے پاس ایک پلان ہے کہ اس کو کپتانی سے ہٹاؤ اس کے بعد شاہین کو کپتان بناو افغانستان کے خلاف اگر شاہین کی کپتانی میں افغانستان سے یہ ٹیم جیت گئی تو پھر ہم یہ نہیں تو جیتنی نہیں چاہیے سنے تو صحیح وہ تو چلو کپتان بن جائے دیکھی جائے گی تو پھر یہ ریزن بنایا جائے گا کہ بھائی افغانستان کے خلاف تو شاہین کو کپتان منا دی ہے اب آپ آئیں گے ٹیم میں احزاد پلئر اور تیسرے نمبر پہ آ کے آپ بیٹنگ کریں گے کیونکہ اس ٹیم تو بابر آزم شور تو مچا نہیں سکتا کہ میں اوپنر جاؤں گا بابر آزم کی مرضی کے بغیر بٹھا سکتے ہیں آپ ان کو کس کو بابر اور رزوان کی مرضی کے بغیر ان کو بٹھا سکتے ہیں آپ نہیں آپ بٹھا سکتے ہی نہیں اور بٹھانا چاہیے بھی نہیں ہیں لیکن یہ پورا ایک پلان ہے اور اگر زبردستی کوشش کی گئی تو سنیں ایجنٹے کے طور پر زبردستی کوشش کی گئی تو پھر ان کے سامنے ریزلٹ آ بھی جائیں گے اس کے بعد رزوان کی اگر بٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے رزوان کو اس ویسے بٹھانے کی کوشش ہو رہی ہے کیونکہ اگر آزم خان پاکستان ٹیم میں آتے ہیں اور رزوان بھی ہوتے ہیں سنیں رزوان بھی ہوتے ہیں تو پھر رزوان فیلڈنگ کے لیے ایگری نہیں ہوگا وہ بولے گا بھائی میں تو وکٹ کیپنگ کروں گا میں تو فیلڈنگ کرتا ہی نہیں یہ ریزن ہے رزوان کو بٹھانے کا کہ آزم کو ایزا وکٹ کیپر افغانستان کے خلاف کھلائیں گے اگر آزم نے تین میچز کے اندر ایک آت میچ میں کوئی رنس کر دیئے اس کے بعد جب رزوان کی واپسی ہوگی اس کو یہ بولا جائے گا کہ بھائی اس نے تو رن کر دیئے ہم تو اس کو بٹھانے سکتے سنیں اس کو بٹھانے ہم سکتے تم ایسا کام کرو تم ایسا فیلڈر کھیلو اس ٹائم مجبوراں پھر رزوان کو ماننا پڑے گا میں لوگوں کو یہ تو بتاؤں یہ بڑے جو تورم خان سب بنتے پھرتے ہیں دیکھیں بات سنیں یہ لوگ لائے ہی اسی لیے جاتے ہیں ان کو استعمال کیا جائے کسی نہ کسی طریقے سے اور بابر آزم جیسے بندے کو پاکستان ٹیم کا کپتانی سے فارغ کیا جائے یہ ٹینٹڈ لوگ یہ بلیک میلر یہ اسی لیے لائے جاتے ہیں سامنے ٹھیک ہے ان کو یوز کیا جاتا ہے کیونکہ خود تو کچھ نہیں کرتا اب سنیں میری بات ٹھیک ہے یہ ٹی ٹونٹی کیپٹنسی کی پرسنٹیج ہے ٹھیک ہے انزمامو لگ صاحب کی ہنڈر پرسنٹ ہے ایک ہی میچ انہوں نے ایک کپتانی کی یونس خان سکسٹی ٹو شوہب ملک سکسٹی سیون مزبا سیونٹی فائیب شاہد افریدی فورٹی فائیب حفیظ سکسٹی سرفراز سیونٹی ایٹ پرسنٹیج ویننگ ریشو ہے اس کے بعد بابر آزم کا سکسٹی فائیب پرسنٹیج فورٹی سفتے دارہ بین دیئے ہیں ٹھیک ہے مجھے یہ ٹی ٹونٹی کی بات کر رہا ہوں یہ جو کہتے نا کہ وائیڈ بال کی کرکٹ کا کپتان یہ نہیں ہے اس کو وائیڈ بال سے فارغ کرے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اوڈی آئی کی ٹھیک ہے اوڈی آئی میں شاہد افریدی کی ففٹی ون پرسنٹیج سرفراز کی سرفراز کی فورٹی پرسنٹیج ٹھیک ہے حفیظ کی ففٹی ایٹ اعماد کی پچاس ہے شاہد بابر کی سکسٹی فور پرسنٹیج ہے اب مجھے میرا یہ سوال ہے لوگوں سے کہ سرفراز کو جب کپتانی سے ہٹایا گیا تھا تو سرفراز کو کیوں کپتانی سے ہٹایا گیا تھا سرفراز تو ٹاپ کا کپتان چل رہا تھا ورلڈ نمبر ون تھے آپ کو آئی سی سی چمپی ٹروفی جتا ہی میں نے اس ٹیم بھی بولا تھا کہ سرفراز کو ایجنڈے کے طور پر انہوں نے فارق کروایا ہے ملت کیا تھا اور بابر کے ساتھ بھی یہ وہی کچھ ہی کر رہے ہیں کیونکہ میں آپ کو بتاؤں یہ بیٹل انہوں نے شروع کروا دی ہے شاہین افریدی کی اور بابر آزم کی یہ جو لوگ لگے ہوئے شاہین کو کپتان بنانے کے چکر میں انہوں نے بیٹل شروع کروا دی ہے کہ شاہین افریدی بڑا سٹار ہے یا بابر آزم بڑا سٹار ہے ایک چیز سٹیپ بے سٹیپ کون لوگ ہیں یہ آپ کو نہیں پتا کون لوگ ہیں مجھے نہیں پتا کیوں ریسیزن کس کو لینا ہے کرکٹ بورڈ کو کرکٹ بورڈ کرکٹ بورڈ نے کیا کرنا ہے کرکٹ بورڈ نے کیا کرنا ہے پہلے تو پہلے تو سر میری بات سنیں کرکٹ بورڈ کا چیئرمن کون ہے نجم شیٹی صاحب کہ بھائی یہ کس قسم کی ڈسکیشنیں چل رہی ہیں یہ کیوں چل رہا ہے بابر سنیں میری بات سنیں یہ تو میرے ہو آپ کے اوپر ہے اس کرکٹ بورڈ سے اچھا تو پہ رمیز راجہ تھے ٹھیک ہے وہ تو صاحب ٹی وی پہ آکے بولا میرا کپتان ہی بابر آزم ہے رمیز راجہ صاحب کی بہت سی چیزیں غلط بھی ہیں سنیں اب آئے نا بس سر پوائنٹ میں میں بتاتا ہوں سنیں نا سنیں نا رمیز راجہ صاحب کی بہت سی چیزیں ایک میرا پوائنٹ سن لیجی پھر میں آپ کو تحقیل آمی معاف سر جی ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کیا آپ پھر گھوم پھر کے صحیح پوائنٹ پہ اب آئیں ابھی تو اور بھی آنا تھا سر جی آپ کے کرکٹ بورڈ کا پرابلم یہی ہے آپ تو خود کرکٹ کھیلے میں ہیں آپ نے بھی انجسٹس بھکتے ہیں سر جی ہمارے ہاں اے چیئرمن ہوگا جب اے چیئرمن جائے گا بی آئے گا بی اے کی ساری چیزیں ختم کر دے گا صحیح سی بات ہے بی جائے گا سی آئے گا بی کی ختم تو یہ معاملہ مجھے وہ لگ رہا ہے بجائے اس کی کہ چونکہ بہت سے چیزیں اور بھی تبدیل ہوئی ہیں جو رمیز راجہ صاحب کر رہے تھے یار مجھے بھائی مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں ہم نے رمیز راجہ صاحب کی اگیز بات نہیں کی کافی چیزوں میں ہم نے خلاف بات کی ہے لیکن جو بابر آزم کا ایشو ہے تو اس کا مطلب انہوں نے صحیح بات بولی بھائی اس معاملے میں چیئرمن کرکٹ بورڈ کیوں خاموش ہے فوراں سے چیئرمن کرکٹ بورڈ آج تو ایک دم تو نہیں بولیں گے سر آپ بھی دنیئے شاہین کپتان بنے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں شاہین کپتان بنے گا تیسٹنگ وارٹس تو نہیں ہو رہے سر یہ لائے اسی لیے لوگ گئے ہیں سنیں نا تیسٹنگ وارٹس تو نہیں ہو رہے چیک کرتے ہیں ہمارا گریڈ میں خبر لوگ کیا بولنے پتا ہے ٹھیک آپ لوگوں کی باتیں سنیں ٹھیک ہے کیا کہہ رہے ہیں افغانستان کے خلاف اس کو چیک کیا جا رہا ہے یہ افغانستان کے خلاف چیک نہیں کیا جا رہا اگر افغانستان کی خلاف آپ نے ایزا کیپٹن چیک کرنا تھا تو آپ کے پاس سب سے بڑا اپشن شاداب کا تھا جس کو آپ لیتنے اسی سے وائز کپتان بنایا ہے شاداب کا ہے یہ چیک نہیں کیا جا رہا یہ اس کو بنایا جا رہا ہے پروپر آگے چل کے بھی اس کو کپتان بنایا جائے گا بابر آزم کو جو ہے وہ ہٹانے کے لیے اچھا میرے ایک اور سوال کرکٹنگ ٹامز بھائی جو میری ناقص معلومات ہیں کرکٹ کی وہ یہ ہے بھائی کہ اگر آپ نے دس میچ تو راؤنڈ کے ہو گئے اگر دو میچے اور اس ٹیموں نے تی میچے کھیلنے ہیں بارہ تیرے چلیں بارہ میچے لگا لیں بارہ میچے مسلسل کہنے والا فاس بولر کو ریسٹ چاہیے یا بولر کو سر یہی تو بات ہے نا پہلے پہلے بتائیں بیٹسمن کو کس کو ریسٹ چاہیے بولر کو چاہیے اور بولر کے بارے میں ہم کتنی دفعہ تو آپ بولر کو ریسٹ کیوں نہیں کروائے یہی تو بات ہے نا اس کو ریسٹ نہیں کروائیں گے اچھا ایک میجے پتہ بتائیں یہ جو میں پیپر لے کے ہاتھ میں گھوم رہا ہوں یہ جو پرسنٹیج ہے بابر آزم کی ایون میں سرفراس کی بھی بات کر رہا ہوں اس کے ساتھ بھی ایجنڈے کے تو اس کو بار کیا گیا ہے تو یہ کیا ہے گھر لے کے جانی ہے پرسنٹیج یہ وائٹ بول کی بارے میں کہتے ہیں اچھا سنیں ایک منٹ ایک منٹ ایشیا کپ کے فائنل میں کس کی کپتانی میں ٹیم آ رہی بابر آزم ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں کس کی کپتانی میں سمی فائنل میں ٹیم پہنچی بابر آزم میں آپ کو ایک چیز بتا دوں آج میرا کپتان صرف بابر آزم ہے میرا ٹھیک ہے کب تک جب تک میں آپ کو یہ بھی بتا دوں بابر آزم دوبارہ کپتان بنے گا اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت دے گا میں آج کے بعد بابر آزم کے علاوہ جو بھی پاکستان ٹیم کا کپتان ہوگا میں بالکل بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا میں اس کو نہیں سپورٹ کرتا میرا کپتان بابر آزم ہے کیوں کیوں وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے آپ کو پسند ہے بابر آزم؟ مجھے پسند نہیں ہے میں یہ اس وجہ سے اس کو سپورٹ کر رہا ہوں کیونکہ جو حال انہوں نے سرفراز کا کیا ہے اس کے بعد اس کو بالکل سائیڈ پہ لگا دی ہے یہی حال یہ بابر آزم کے ساتھ چاہے یہی میرا سوال ہوگا تحبیر میری بات سنیں یہ شاہین افریدی کو اگر بڑا برینڈ بنانا چاہ رہے جو کہ سارا سلسلہ مجھے نظر آ رہا ہے اسی کو پاکستان کا ایک بڑا برینڈ بنانا چاہ رہے کمرشل کس کو زیادہ ملیں گے شاہین کو یا بابر آزم کو یہ ویلیو کرتا ہے؟ کسی کو کمرشل ملیں گے دونوں کو مر رہے ہیں؟ نہیں شاہین کو زیادہ کمرشل ملیں گے جس کو کمرشل زیادہ ملیں گے جو ٹی وی پہ زیادہ آئے گا وہ پاکستان کا سب سے بڑا برینڈ ہوگا بریک لے لے چپ کر کے چپ کر کے نہیں لے ستتا اور میں اب آپ کو بتا دوں اب جتنی انڈیریکلی فون مجھے آئیں گے کہ مو بند کر کے بیٹھو اس پہ زیادہ بات نہیں کرو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں آئے ہوں گے اور جب آئیں گے نا میں آپ کو سب سے پہلے بولوں گا دیکھو کس کا فون آیا ہے اچھو چلیں میں پرام میں بریک لے تو چپ یہ بغیر نہیں رہستتا مجھے جب بول کے لینا پڑے گا بولنے سر آپ بولیں تو میں بریک لے لوں؟ میں بریک لے رہا ہوں جناب اور بریک سے جب واپس آئیں گے میرے سوال ہے اب یہ معاملہ یاد رکھی ہے کہ آفیشلی ابھی نہیں ہے بچ ایسے تنویر کہہ رہے ہیں اور اس کے امکانات موجودے کے ہو سکتا ہے اس کا اثر کیا پڑے گا پاکستان فرکٹ کے فیوچر پر اس سال اوڈی آئی کا ورلڈ کپ ہے جس میں بابر کی کپتانی میں آپ کو جانا ہے اور پھر اگلے سال ٹی ٹونٹی کا ورلڈ کپ ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بیراد کولی کا کانفیڈنس بھی شیٹرڈ ہوا پھر رویش شرمہ بھی تھوڑا سا آکے گھبرائے ہوئے لے گئے ٹروپشی تو وہاں بھی نہیں جیتی ہے دوسرا بات یہ ہے جو حضرت دین صاحب نے کہا میں بریک پہ جا رہا ہوں کہ کپتان تین چار سال میں بنتا ہے ہمارے ہاں کیوں ایک دو سال بعد کپتان چینج ہو جاتا ہے کیوں کرکٹ بورڈ کے آتے ہی تبدیلی کی باتیں شروع ہوتی ہیں اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں شاٹ بریک کے بعد